نمسکار آداب اگنو ریجنل سنٹر کے اسسسٹنٹ ریجنل ڈیریکٹر ڈاکٹر کیرتی دکرم سنگ جی تو ہم آپ دونوں کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں گیانوانی کے سٹوڈیو میں سر ہم سب سے پہلے اپنے جو وشے ہیں اس پہ آنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں اپنے سبھی سننے والوں کو کہ آپ جنلی سے ہمارا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں سات وجہ تک ہمارا ایک کارکرم رہے گا آپ کو اپنا وہی نمبر ڈائل کرنا ہے 05-22-3255 جی 05-224-233-255 اور اس نمبر کو ڈائل کر کے آپ ہمارے اس کارکرم میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا کارکرم شروع ہو چکا ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جو ہمارے آج کی ایکسپورٹ ہے ڈاکٹر اشوک تھاکور جی ان کا تھوڑا سا پریچے ہم آپ کو کروا دیتے ہیں ڈاکس اپ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں اور کن سنسطھاؤں سے آپ جوڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا یوگدین ہے ضرور اس پر پرکائش دالیں نمسکار سبھی دوستوں کو دوستوں میں اسوک کمار تھاکن پیدا تو یہیں اتر پردیس میں ہوا بلیا میں مگر سمیہ کے دور میں کچھ صدھی کرنے کے لیے کچھ صدھ کرنے کے لیے صدھ ہونے کے لیے میں دلی پہنچا پریبار میں جی وہاں لے گئے میں نے وہاں پر اپنی سچھا دچھا میری دلی سے ہوئی اور جو کچھ میں نے جندگی میں سیکھا جو کچھ میں نے پایا جو کچھ میں نے کھویا تو میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ میری وانی میں آپ کو گرنط نہیں ملیں گے میری وانی میں آپ کو دنیا کے لیے کھیک کتابیں نہیں ہوں گی میری اپنی پیڑا ہوگی میرا اپنا آنند ہوگا میری اپنی کہانی ہوگی جو قریب قریب آپ سب کی بھی کہانی ہوگی میں سرکار کے بہت سارے سنسطھانوں کے لیے گجرات سرکار کے لیے افغانستان گورنمنٹ کے لیے نیپال گورنمنٹ کے لیے دلی گورنمنٹ ہریانا گورنمنٹ نہ جنے کتنے ہی بلکہ میں انگلینڈ کی طرف سے اکیامون کنٹری کے منسٹروں کو ایجوکیشن کیا ہے ویلیو بیس ایجوکیشن کیا ہے یہ سمجھانے جاتا ہوں کیونکہ ہم نے جو یہ موڈرن ایجوکیشن کری اس کا پرنام ہم نے گلوبل وارمنگ کے روپ میں پایا ہمیں سکلفل لوگ تو ملے چلہاک لوگ تو ملے مگر انسان نہیں ملے بڑی تکلیف ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ ادھوگی کرانتی کے بعد ہمارے کوئی ایمپلائی آگئے سکلفل لیبر بھی آگئی کاس انسان بھی آگئے ہوتے اسی لیے میں ہمیسا جور مارتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کم پائلٹ ہوں گے تو بھی گجارہ ہو جائے گا کم ڈاکٹر ہوں گے تو بھی گجارہ ہو جائے گا مگر ایک بھی انسان ہونے مگر کمی رہی تو نہ ہمیں اپنا بھائی ملے گا نہ اپنا پتہ ملے گا نہ پڑوسی ملے گا نہ ہی انسان ملے گا ڈر لگے گا مجھے ہمیسا مجھے ہمیسا ہی ڈر لگے گا تو دوستوں میرا ایک ہی نعرہ ہے آؤ میں کہتا ہوں کہ منگل جانے پہ جو خرچ ہو رہا ہے آؤ آدمیوں میں منگل ڈھونے چاروں طرف منگل منگل ہو جائے گا اور اس طرح جیون کے سروعات ہو یہی میری آپ سے کامنا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشوک تھاکور جی آپ نے جو پرچے دیا اور جو آپ کی اپلپدیاں ہیں اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اتنے سارے دیشوں کے لیے آپ نے شکشہ کے شیطر میں اتنا یوگدان آپ نے دیا ہے تو اس کے لیے تو ہم بہت آبھاری ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور ہمیں اس آبھار کے پرابت ہوئے کہ ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور سنوا رہے ہیں اپنے سننے والوں کو آپ کے آشیر وچن ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کلٹی وکرم سنگھ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے وشی شکیدوں سے آپ پرشن پوچھیں ہمارے وشی شکیدوں سے سب سے پہلے تو میں ایک بار پونا ہوں سر کا سواگت کرنا چاہوں گا اپنے گیانوانی کے سٹوڈیو میں جو کی اگنو ریجنل سنٹر لکھنہ ادھوارہ سنچالت ہے اور جیسا کی سر نے ابھی ادھو دھن میں اپنے وشی میں بتایا اور تمام اپنے ابلبدھیوں کے وشی میں ہم لوگوں کو بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگوں کے لئے بہت گرف کی بات ہے کہ آج سر ہمارے بیج میں اس سٹوڈیو میں ہے سر نے ابھی مول آدھارت سکشا کی بات کری اور آپ کا جو موڈل ہے جتنا ہم لوگ جانتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویلیو بیسڈ ایڈوکیشن سے جڑا ہوا ہے اب ویلیو بیسڈ ایڈوکیشن دیتے ہیں سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں ہوں کہ ویلیو بیسڈ ایڈوکیشن کیا ہے دیکھیں ویلیوز ہیں کیا اس جیون کے دوارہ اس سریر یادترہ میں پورنٹا کے لئے یا اپنی سارتھکتا کیے ہوئے جو بھی کاریے ہیں وہ ویلیوز ہیں اگر اس کو سامانی بھاسا میں کہیں تو جس کی قیمت نہ لگا سکیں وہ ویلیو ہے جیسے ویسواس کتنی قیمت لگائیں گے میرے ویسواس کی آپ سممان آپ کے سممان کے کتنے پیسے لگاؤں آپ کا ماترت آپ کا پیار کتنی قیمت لگاؤں تو جن چیزوں کی قیمت نہ لگا سکوں یا جن چیزوں سے میری جیون کی پونرتہ سے دھو وہی ویلیوز ہیں اور سچ پوچھئے تو سچھا ہے کیا سچھا جینے کے لیے گیان ہے جندہ رہنے کے لیے نہیں جندہ رہنے کے لیے اوپر والے نے آپ کی کڈنی کو بتا رکھا کیا کر رہا ہے آپ کے ہرٹ کو آپ کے لیور کو کم سے کم ان کو آپ کا گیان نہیں چاہیے وہ آپ کے اگیان سے ہی دکھی ہیں اب اپنا گیان بند کر دیجئے ان کو ان کے سٹیٹس میں جینے دیجئے گارنٹی رکھے کوئی بھی ہرٹ خراب نہیں ہوں گا کوئی لیور خراب نہیں ہوگا آپ اپنا گیان بند کر دیجئے آپ صرف یہ بتائیے کی سچھا سے آپ اپنے میں کیسے جیئے گے اپنے میں جی کے پریوار میں کیسے جیئے گے آپ کا پریوار سماج میں کیسے جیئے گا اور سماج راشت اور راشت انتراسٹ میں کیسے جیئے گا اس کے لیے سچھا ہے مطلب جینے کے لیے نہیں جینے کے لیے ہے جندہ رہنے کے لیے نہیں ہے اور گیان مطلب جس سے روج دیوالی روج عید روج ہولی روج میرے اتصاب منائے جائے کچھ ایک ہی دن کیوں منائے جائے وہ تو ایک ڈیمو تھا کیوں نہ ہو کہ میں روج صویرے اٹھوں اور میرے پریوار انتجار کر رہا ہو واہ میرے پاپا اٹھ گئے میرے پتی اٹھ گئے میرے بھائی اٹھ گئے اور خوشی کے مارے جو گلتیاں کل ہوئی ان کو چھوڑ کر کے اور پھر نیا سرو کریں اس کو یہ جو سکھائیں ہیں اس طرح کی سکھا کو ویلیو بیسٹ ایجوکیشن کہا جاتا ہے بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ جینے کے لیے جو سکھا ہے وہ ویلیو بیسٹ ایجوکیشن بہت اچھے سے بہت اچھے ادھارنوں سے آپ نے اس بات کو بتایا دوسر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایڈ پیزنٹ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کہاں تک ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہمیں ویلیو بیسٹ ایجوکیشن کی عوشکتہ ہے دیکھئے آج انسان اس موڈرن ایجوکیشن اور تھوڑا سا گلت ہونے کے کارن پریوگ ہے کیونکہ یہ انسان ہے پریوگ دھرمی ہے کیونکہ اس کے پاس کلپنا سیلتار کرم سوتنطرتا دو ایسی چیز ہے جسے یہ پریوگ کرتا رہتا ہے سکھ پانے کا پریوگ کرتا رہتا ہے ٹوپی ٹیڑھی لگا کے ٹوپی سیدھی لگا کر کے کیسے بھی لگا کر کے سکھ پانے کا پریاس تو یہ کرے گا اب سوال آتا ہے کہ اس کو ہم سکھا میں کیسے کریں دیکھئے موڈرن ایجوکیشن کے کارن پرتیک بچہ پرتیک انسان آکروشیت ہے مجھے وہ کسی گائک کا گیت یاد آتا ہے کہ میرے سہر میں ہر ویکتی پریسان سا کیوں ہے اور وہ پریسان ہے کسے کتنے ہاتھ پیر چاہیے کتنی پروپرٹی لا دوں میں کتنا پیسہ لا دوں دیکھئے یہ سماج اور یہ دنیا گریب کی گریبی سے دکھی نہیں ہے امیر کی گریبی سے دکھی ہے گریب کی گریبی کتنے کی دس لاک کی نہیں بیس لاک کی ایک کار نہیں دو کار کی امیر کی گریبی سے دکھی ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی سنتے سنتے تھک گیا کہ کفن کے جیو نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا پھر بھی اس کی گریبی نہ جانے کتنے لوگوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے تو آج اگر ایک آدمی تیار نہیں ہوا اپنے سکولوں سے اپنی سکھا سے کیونکہ یہ گیان سکھا میں نہیں آیا تو پھر یہ گیان کسی ویکٹی کی پروپرٹی ہو سکتی ہے سکھا میں ریپلیکیٹ نہیں ہوگا تو اگر ایک آدمی تیار نہیں ہوا تو وہ ایک صحیح تیار نہ ہوا آدمی ایک اور سفل آدمی اپنے پریوار کو تنگ کرے گا پریوار سماج کو تنگ کرے گا سماج راشت اور راشت انتراشت کو تنگ کر رہا ہوگا تو ہمیں یہ بیسک لیول پر ایک آدمی کی پر کام سلو کرنا پڑے گا جس سے وہ آگے اس پرمپرہ کو بنا دے اور سکھا میں آ جائے سر بہت اچھی بات آپ نے بتائی یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سر کہ جو سکھش اور سنستان ہیں ہمارے وہ کس پرکار کی methodology use کریں جیسے کی education اور values دونوں چیزیں ہم اپنے students کو دے چکے ہیں چاہے وہ ہم primary education کی بات کریں ہم یا school education کی بات کریں یا higher education کی بات کریں تو کیا methodology ہونی چاہیے جو سب ہی کے لیے سلب بھی ہو اور سب ہی کے لیے useful بھی ہو دیکھئے نیتک سکھا میں ایک بڑی مجھدار چیز ہے یہ سب کے لیے سلب ہے سب کے دورہ easily کر سکتے ہیں اس کا پرنام دور تک جاتا ہے اس کا پرنام بڑا limited نہیں رہتا بڑی دور تک جاتا ہے اب سچن سنستان کیسے کریں کیوں کریں دیکھئے میں سکھا کو کر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سماج خراب ہوتا ہے تو جمع داری میری ہے کیونکہ سماج کا بچے کا پہلا دن میرے پاس سے شٹارٹ ہوتا ہے تو ہم سب کے لوگوں کو سب لوگوں کو جو بھی اس میں participant ہیں چاہے وہ ماتا پتا ہیں چاہے وہ teacher ہیں چاہے policy makers ہیں یا اور بھی stakeholders ہیں سب کی جمع داریاں بنیں گی اور میں سب سے بڑی بات میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ جنتہ اس کے demand کرے مجھے انجینئر چاہیے مگر مجھے ہتھیارہ انجینئر نہیں چاہیے مجھے ڈاکٹر چاہیے مگر میں اپنی جان ڈاکٹر ہاتھ میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہوں گا تو ہم parents ہم سماج کے لوگ اس کے demand کریں دیکھیں نا کتنا عجیب سا ہوتا ہے جب آپ کسی employer کے پاس employment کے لئے جاتے ہیں تو وہ آپ کے skill کو پوچھتا ہے آپ کے degree کو پوچھتا ہے کاس اس نے یہ بھی پوچھا ہوتا کہ اپنی نیتک سکھا دکھا دے مجھے کیونکہ آج skill کا کام machineیں کر رہی ہیں artificial intelligence کر رہا ہے robots کر رہے ہیں بہت سارے ایسی machine learning کر رہی ہیں جہاں آدمی کا رول بہت نہیں ہے تو آج بہت بڑی ڈائر نیڈ ہے کیونکہ آج خطرہ مجھے machine سے نہیں ہے مجھے خطرہ اپنے لوگوں سے ہے تو مجھے آج یہ دور ہے میرا کہ میں کہہ سکوں being a parents being a سماج کا بھاگیدار کہ آواز لگا سکوں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے اتنے انجینئر مجھے نہیں چاہیے اتنے ڈاکٹر مجھے ایک انسان سے ملا دو کیونکہ آج ایک بھی پریوار سکایٹ مکت نہیں ہے ایک بھی سریر بیماری مکت نہیں ہے ایک بھی سماج بھے مکت نہیں ہے پورا سنسار گھبر آیا گھبر آیا ہے اور نتیجہ global warming آج وہ ایک دوسرے پر blame کر رہا ہے اس modern سکچہ کا یہ پادن رہا اور اب دور آ گیا ہے وہ ٹھیک تھا ایک دور جروری تھے skillful لوگ جروری تھے پرمتو آج سکچھن سنسطانوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اگلے پانچ سے دس سال بعد سماج کو کیا دیں گے کیا ہم victim دیں گے یا convict دیں گے ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا بچہ یا تو victim ہوگا اور یا وہ convict ہوگا بیچ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیچ کے لوگوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں یہ سکچھن سنسطانوں کو policy makers کو بہت تیجی سے قدم اٹھانا پڑے گا کہ جب تک لے یہ دنیا خود خطرے پہ نہ ہو جائے تب تک لے ہمیں intervene کرنا پڑے گا اور میں تاہیران ہوتا ہوں جب سنتا ہوں کہ ہمارے پاس پچاس بار دھرتی کو ختم کر دینے کے پرمانو بم میں میں بڑا ہستا ہوں کہ ایک بار کے بعد انچاس کے بٹن کون دبائے گا دوستوں اب دور آ گیا ہے کہ ہمیں پچاس بم نہیں چاہیے دنیا ان بموں کو فور کر کے دیوالی منائے اس سے پہلے سکچھن سنسطانوں کو اٹھنا پڑے گا اور کھڑے ہو جانا پڑے گا پوری مجبوتی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ آپ بہت سکتی سال ہی چیز ہو آپ چانکیا کو یاد کرو کہ ایک ٹرائبل بچے کو راجہ بنا دیتا آپ وہ ہو جو کسی کنٹری کی ڈیشٹینی دیکھتے ہو میں آپ سے دوستوں اپیل کرتا ہوں آؤ دن دور نہیں ہے اور اب وقت کا سمیں انتجار کرنے کا بھی نہیں ہے کہ نہیں میں انتجار کروں گا جب تک کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا ہماری یہ بہت بڑی جرورت ہے کیونکہ آپ ہو سکتے ہیں میرا بچہ اچھا ہو جائے میری بیٹی اچھی ہو جائے مگر میری بیٹی کا پتی کہاں سے آئے گا میرے بیٹی کے لئے بہو کہاں سے آئے گی وہ پریوار کہاں سے لاؤں گا تو خالی میرا ہونا اچھا نہیں رہے گا دوستوں سکھا سنستان میں جڑے ساتھیوں پورے سماج کو تیار کرنا ہماری جرورتی نہیں ہے مجبوری بھی ہے میرا بیٹا روڈ سے سیف واپس گھر جب ہی آئے گا جب روڈ پہ چلنے والے سبھی ڈرائیور نیموں کا پالن کریں گے اور اگر وہ تیار نہیں ہوں گے تو رامو نہیں تو سیامو سیامو نہیں تو رمیز کسی نہ کسی کا میرا بیٹا سکار ہو جائے گا کتنی سرکار سرکچہ دے گی اور کتنی سب کچھ کرے گی تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے آو سکتا ہے ہم سب سکھن سنستانوں کی مجبوری بھی ہے جی سر سر بہت اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں جیسا کہ یہ بھی آپ نے بتایا آپ کے باتشیت میں یہ بات نکل کے آئی کہ پریوار کا کہیں نہ کہیں بہت مہدپونستان ہے اور کہتے بھی ہیں کہ جو پریوار ہوتا ہے وہ کسی بھی بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے تو اب کیا سجیشن بھی رکھ شاہیں گے پیلنٹس کو ایک فیملی کو کہ کس طرح مورل ویلیوز اپنے بچے میں وہ ڈیولپ کریں بہت سندر سوال رکھ صاحب میں تو کہتا ہوں کہ سکر ہے کہ بچہ بھی پوچھ نہیں رہا نہیں تو بچہ پوچھے گا کہ جو آپ کر رہے ہو برا اگر یہ ہی کرنا تھا تو مجھ سے پہلی کیوں آئے تھے یہ تو میں ہی کر لیتا وہ پوچھے گا بھائی آج کا بچہ پوچھتا ہے وہ دنگ آ گیا ہے آپ سے آپ کیا کرتے ہو رٹے رٹائے فارمولی دے رہے ہوتے ہو آپ دیکھئے نا چھوٹے بچے کو ہم کیا کرتے ہیں وہ رونے لگتا ہم کھلونا پکڑائیتے ہیں اس کو لگتا ہے کوئی نئی چیز ہے وہ ہلاتا پلاتا ہے دس منٹ پہ بور ہو جاتا ہے پھر رونے لگتا ہے ہم پھر نیا کھلونا لے آتے ہیں ارے اس کو آپ چاہیے کھلونا نہیں چاہیے آپ اپنی جگہ کھلونا دیے جا رہے ہیں تھوڑے دن میں آپ کیا بولتے ہیں بچوں کا انٹریسٹ بدل رہا ہے نہیں بچوں کو ماں چاہیے بچوں کو پتا جی چاہیے بچوں کو رشتے چاہیے اور آپ کیا سامان دے رہے ہیں کتنا سامان دے دیں گے بتائیے گا جرور تاکہ ہم اگنوں میں رکھ سکیں آپ کا لسٹ کہ آپ کتنا سامان دے دیں گے بچے کو سنتشت کرنے کے لیے کیونکہ بچہ روج نیا سامان مانگے گا اور کسی ماتا پتا کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ روج گھنٹے در گھنٹے کوئی نیا سامان لا دے تو ماتا پتا کی بہت بڑی جمع داری ہے کیوں؟ کیونکہ بچے کو آپ کو بچے کے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے سکول کالیج اور یہ سب چیزیں ایک پارٹ ٹائم کا پلے کر کے ہٹ جائیں گی یہ سماج آپ کا بچہ غلط کرے گا تو اس کو پنیس بھی کرے گا مگر آپ نہ تو آپ میں کہتا ہوں وہ ساپ چھچندر والی گھٹنا ہو جاتی نہ تھوکے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے نہ کہتے بنتا ہے نہ سہتے بنتا ہے آپ کے ساتھ اتنی بری سچوشن ہو جائے گی Dear Parents وقت ہے کوئی بچے پیدا کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب وقت ہے کہ آثورٹی لیا جائے بچے کو بتایا جائے کہ اس سریر کے بننے میں بیٹا تمہارا کوئی رول نہیں ہے اس سریر کے بننے میں ہمارا رول ہے بینگے پیرنٹس اور ہم تمہیں وان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سوست سریر دیا تھا سوست کامنا کے ساتھ دیا تھا اس سریر کے ساتھ میں اور اس سریر کے گوڈویل اور بدنامی کے ساتھ میں آپ کھلوار نہ کریں اب یہ دور آ گیا کیونکہ ہم بچوں کو منی پلانٹ نہ بنائیں اپنے منی پلانٹ دیکھا ہوگا مجھے تو سمجھیں نہیں ہے اس کا نام منی کیسے آ گیا نہ اس میں جڑ لگتی نہ اسے پھول لگتا نہ اسے پھل لگتا نہ وہ کسی کام کا کریں گے کیا نہ لکڑی نہ پھول نہ جڑ کھا سکے نہ کچھ کر سکے ہمیں اپنے بچوں کو باج کے بچوں کی طرح تیار کرنا پڑے گا ہمیں جی جا بائی کی طرح سواجی کی طرح تیار کرنا پڑے گا ہمیں ان ٹیکسلا کی مدر کی طرح تیار کرنا پڑے گا اور اب پیرنٹس کا بڑا رول ہوگا آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی آپ دوسرے پالے میں بال ڈالنے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے اپنے پالے کی بال میں نے سکول کو دے دیا میں نے سکول پہ یقین کر لیا میں نے اس پر کر لیا سچ بتاؤں یہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنا ہوگا دوستوں اب اٹھو ڈیمانڈ کرو نہیں تم اسے سہگل والا بمبئی والا کیس کے آٹھ مہینے بعد بیٹا آتا ہے یا وہ سنگھانیا گروپ والا کیس اب نہیں اب ورداصرم ہونا ہمارے لئے داگ ہے یہ سب سے برا داگ ہے کہ میں بچے کو جس مٹی کو تیار کروں کل وہ مٹی میرے کام کے جگہ مجھے نکال دے یہ داگ ہے دوستوں بہت اچھی بات آپ نے بتائی اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی پیرنٹس ہمارا یہ کاریکرم سن رہے ہیں ان کو کافی لرننگ ملی ہوگی کہ نیتک سکشہ کتنی مہتوپون ہے ہمارے بچوں کے لئے ودیارتیوں کے لئے سر میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کوویڈ پیریڈ میں بہت سارے چینجز ہم نے دیکھے اور ہر فرنٹ پر چینجز ہم نے دیکھے کوویڈ نے سب کی لائف کو ایفیکٹ کیا بیڈلی ایفیکٹ کیا سر ایک کال آ رہی ہے سوخت ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہی کون ہے سوخت ہمارے ساتھ ہیلو 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 کون سا بول رہے ہیں ہم کلدی تیواری بول رہے ہیں بمنا کلدی تیواری جی آپ کی آواز ساف رہی آ رہی ہے تھوڑا سا تریاز کریں کتھوار دیز ہاں کلدی تیواری جی بہت ہلکی آپ کی آواز مل رہی ہے ہاں لیکن لیکن آپ کی آواز جیسے کہیں روک رہی ہے ہلکی سی ہے آواز چلی بہرحال آپ اپنا پریشن کیجئے ہمارے وششکے اس کا جواب دیں گے یہ ہمارے یہ ان کا ہلو جی 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 یہ جو سکھر سنسائیں جاوتائید بن رہی ہیں ان کے سمبند میں ان کا کیا ہے بیچار اس سمبند میں کی سرکاف جانیں گے یہ تو نیسی چکتا ایک دم مکھول بنائے ہوئے ہیں آئی آئی ہی سی سائل کی ہلو جی 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 سن جائے آپ کا پریشن ہاں تو کچھ سکھن سنساؤں کو جو ہمارے ٹوائیدیر سکھن سنساؤں میں بہیں گے ہیں جی اور ان کا جو سکر ہے وہ بھی گیا ہوا ہے اس پرینٹ گیچارہ لپ رہا ہے جی تو کچھ ان کے لئے سمبند جو ہمارے جو جو یہ جسے سک گی جی آپ کا سوال بہت ہی سندر ہے بہت ریلیونٹ ہے مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سوی ساتھیوں سے کہ ساتھیوں کوئی چیز بھکتی کیوں ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ بار بار آپ کہتے ہیں مجھے سو نمبر والا چاہیے مجھے بہت بلڈنگ والا سکول چاہیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں میں ایک دلی میں سکول چلاتا ہوں جو بہت لو فیسیلیٹی کے ساتھ ہے بہت لو فیسیلیٹی کے ساتھ ہے جس کو یونیسکو نے ٹاپ فیفٹین اندہ ورڈ مارک کیا ہے امریکہ آسوکا فاؤنڈیشن نے اس کو پوریہ ورڈ کا چینج میکر سکول بتایا ہے جاپان اس کے پارٹنسپ کرتا ہے گورنمنٹیں اس کے ساتھ میں مگر آپ کو سچ بتم جب پیرنٹس آتا ہے وہ سکھا سے پہلے بیلڈنگ دیکھتا ہے وہ بیلڈنگ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹاولیٹ کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کلاس روم میں ڈیکوریشن کتنی ہے جو ٹیچر ہے اس کل اس کی بیوٹینیس کتنی ہے وہ انگلیس کتنا بول رہی ہے سر تکلیف ہوتی ہے مگر میں دکھی نہیں ہوں دکھی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آج نہیں تو کل باجی میرے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ بیلڈنگ میری ہے بیلڈنگ سکول کی ہے آپ سب پیرنٹس اگر اکٹھا ہو جاتے ہیں گارنٹیڈ بات ہے کہ سکھا اور سواست سے پیسہ ہٹنا چاہیے بلکل ہٹنا چاہیے کیونکہ یہ میری پیڑا ہے میں نے جو اپنے سکول لانچ کرے جو میں نے یہ سب گورنمنٹوں کی ہیلپ کری یہ اسی لیے کری کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی جرورت ہے اور یہ مجبوری بھی ہے اور سچ بتاؤں یدی آپ آپ پیرنٹس اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری انجیوز اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں میں تو کئی بار اگنو اور نیس کو بولتا ہوں کہ عجیب سا لگتا ہے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہی بچہ ریگولر سکول جاتا ہے جو پڑھنے میں کمجور ہوتا ہے اگر وہ پڑھنے میں کابل ہے تو ریگولر کیا جاتا ہے اوپن سے پیپر دے کے دیکھو یہ اگنو سے دیکھو نا تتکال کر کے کیونکہ آپ ان کو مجبور ہونے کے لیے کرتے ہیں سر میں چھوٹی بات اور آقویر کر دوں انگریجوں نے ہمیں گلام نہیں بنایا تھا ہم نے اپنے آپ کو انگریجوں کا گلام بنایا تھا یہ طاقت ہمارے میں ہونی چاہیے مارکٹ کا تو ایک رول ہے کہ جو بکتا ہے اس کو اور سمان کر کے بیشتا ہے یہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈن سپلائی کا آپ ایک بار پیرنٹس جد کریں بہت ساری سنس تھائیں آپ کے ساتھ میں جڑنے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار بیٹھیں ہیں تھوڑا سا باہر جانکیے اور گارانٹڈ بات ہے جو یہ کمرسلی جم ہو رہا ہے کیونکہ کرونا میں یہی ہوا کہ اس کرونا کے دوران بہت سے کمرسلی جم کو سمجھ آئی کیونکہ یہ کرونا یہ بیماری نہیں تھی یہ آپ کی سامرث ہے کا چیک تھا یہ آپ کی ایبیلیٹی کو چیک کر رہا تھا میں تو کہتا ہوں ویلیو ایجوکیسن کے معاملے میں کرونا نے بہت ہیلپ کری بہت ہیلپ کری ویلیو ایجوکیسن کو فیلانے میں آج ایک آدمی کہنا ماننے لگ گیا آپ کہیں بھی دیکھئے وہ اس بات کو سمجھے نہیں لگا مگر کیوں ہم جندگی کو خطرے میں ڈال کے ویلیو کو چلائیں کیا یہ دور لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ویلیو نہیں ہوگی تو آپ کی جان چلی جائے Dear Parents آپ ایک بار جد کریں مارکٹ آپ کی ہے کیونکہ آج کل پوری ایکنومی demand driven ہے demand جو ہے اگر آپ کو demand میں گوبر کے اوپلے چاہیے میں کہتا ہوں بڑی بڑی کمپنیاں گوبر کے اوپلے بیچنے چلی آئیں گی بڑی بڑی دنیا کے آپ کے ساتھ لوگ بھاگیں گے کہ ہم اوپلے کیسے بڑیاں بنا کے بیچیں آپ نے دیکھا ہے بابا جی کو انہوں نے toothpaste بیچا جو پہلے کہا کرتے تھے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے آج وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں راک بھی ہے اس میں لوگ کا تیل بھی ہے تو آپ demand پیدا کریے لوگ اپنے آپ آپ کے ساتھ آئیں گے دھنیوان ہم نے امید ہے کلدیب تیواری جی آپ کو ریڈیو کے مادھیم سے اس پرشن کا اتر مل گیا ہوگا call drop ہو گئی تھی اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں ہم لوگ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی تو Corona کال کے ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ اس نے سب کی لائف میں کافی impact کیا اور آپ نے اس کا سکارات مر پکش بھی بتایا تو اس میں ایک چیز اور نکل کے آئی کہ ہم لوگ online جو ہمارے میڈیمز ہیں اس کو use کر کے teachers learners آپ اس میں interact کرنے لگے اور teachers learners کو اس کو use کر کے پڑھانے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں سر اس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ online مادھیم سے اگر ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں مولی ادھاری سکشہ ہم کیا سا دے سکتے ہیں سر ایک کول ہمارے بیچ آ چکی ہے کولر ہم سے جوڑ چکے ہیں دیکھتے ہوں کیا کہ ہیلو سر نمسکر میں جی نمسکر جی سر اپنا نام ہوتا ہے سنجے مشرا جی سنجے مشرا جی آپ کو بہت بہت سواغت ہے ہمارے کریکٹرم میں آپ کا کیا پریشنے ہمارے وشششبڑی سے کیا پریشنے چاہتی ہیں میں پوڑا پروگرام جو داکٹر صاحب آر سواغت بتا رہے ہیں نیتک شرکتا بسے میں میرے ایک اندروض تھا جی جب ہم لوگ پڑھتے تھے جی تو ہمارے پوروڑ کی کتاب تسلیر چھ سات آتھ میں جی اس میں ہم کو سب پڑھایا جاتا تھا ہمارے پورٹوں بسے میں لیکن ان کارنوینٹی سکول میں تو نیتک شرکو کھتم کر دی جی بسے پہ سرکار کو پیاج کرنا چاہیے سر کیا کہنا چاہیے جی بہت بہت دھنیواد آپ کا اور سچ بتاؤں آپ کی بات بھارت سرکار نے بھی سنی ہے کیونکہ نئی جو نیشنل ایجوکیشن پالسی بنی ہے اس کے اندر نیتک شکشہ پر بہت چوڑ ڈالا گیا ہے پوری دنیا میں یہ میسیج ڈالا جا رہا ہے کی کیسے بھارتی سمسکاروں کو ایجوکیشن کے اندر پلانٹ کیا جائے آپ کو پتہ ہے بھارت ہی ایسا ہوا جس نے کرونا کو ایک لیول پر ڈیفیٹ کرا جی اور یہ ایک بہت بڑی اچیگمنٹ رہی ہے کہ یہاں پر لوگوں نے مسالے اور ان چیجوں سے ہی اس کو ڈیفیٹ کر دیا پتہ کیوں کیونکہ ان لوگوں کو ایمیلٹی بہت سٹرانگ تھی اور سب سے بڑی بات کیا تھی کیونکہ جو بھارتی درسن ہے مسدیو کتمکم کا اس نے ہمیشہ ایک دوسرے کے فیور میں جا کے کام کیا آپ کو چھوٹا نکزام پہ دوں کہ امریکہ میں دو بار لائٹ چلی گئی صرف دو بار لائٹ چلی گئی وہاں پر اس لائٹ جانے کے دوران کوئی تیرہ ہزار لوٹ ہوئی ساڑھے چار سو مرڈر ہوئے اور نظر میں بھی نہیں کھپنائے ہوئی مطلب وہ سرکاروں نے ڈنڈے سے کنٹرول کر رکھا تھا اور میرے یہاں آدمی نیتک سکھا سے کنٹرول ہوتا ہے اگر لائٹ چلی گئے اپنے ممبئی کا دیکھا کہ ممبئی میں بار آئی تھی لوگوں نے اپنے گھر سے سادھن دینا شروع کر دیا آپ نے بہت ساری جگہ جگہ بپدائیں آتی ہیں تو یہ بھارتی درسل کو سکھا میں نیشنل ایڈوکیسن پالسی میں ڈالا گیا ہے اور اس پر کافی کام ہو رہا ہے کیونکہ دیکھئے فائنلی تو سرکار کے پارٹ میں بہول جاتی ہے کیونکہ وہاں سے آدیس آتا ہے کچھ لوگ پرائیوٹ لوگ کرتے ہیں پرنتو جو سرکار کا آدیس کا فریم آ جاتا ہے تو کام زیادہ ہوتا ہے اور اب ہمارے دیس کے لوگوں کی بات کو سرکار نے سنا ہے نیشنل ایڈوکیسن پالسی میں سچھا کے بھارتیہ کرن پر کافی کام ہو رہا ہے جو انسین ٹائم کی جو دو چیزیں تھی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے یہاں تک بھی کرا گیا کہ گیارویں اور بارویں کے جو سلیبس ہوا کرتے تھے کہ سائنس میں آرٹ نہیں لے سکتا تھا سبجیکٹ یا کومرس میں سائنس کا سبجیکٹ نہیں وہ بھی کرا کیونکہ ایک سائنٹسٹ چترکار بھی ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر میوجیسن بھی ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو پورا اس میں کام کیا گیا ہے اور میں آپ ہی کے جیونکال میں عوادہ کرتا ہوں یہ آپ کو گراؤنڈ میں دکھائی دے گا سنجے مشرا جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا گاؤل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھنیواد بہت بہت دھنیواد سنجے مشرا جی کا کافی ریلیونٹ انہوں نے سوال کیا تو اسی سوال کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے نئی سکشہ نیتی پہ سر اگر ہم لوگ بات کریں تو ویلیو بیز ایجوکیشن کی اس میں بات کی گئی ہے اور اس میں جیسے کہ ابھی میں چرچہ کر رہا تھا اس میں آن لائن ایجوکیشن کو 35 to 40% ہمیں اپنے کامپوننٹس کو اس کے ثلو کور کرنا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ ویلیو بیز ایجوکیشن اس نیو ایجوکیشن پولیسی کے ماتھم سے اپنے چھاتروں تک پریشت کر پائیں گے دوستو آن لائن ایجوکیشن سچ بتاؤں وصدیو کٹم کم اب تک لیکن سبج تھا اور جیسے یہ کرونا آیا آج امریکہ یا افریقہ یا ساؤت امریکہ یا ایشیا کسی بھی آدمی سے کبھی بھی بات کری جا سکتی ہے کم سے کم ٹیکنالوجی کا تو ایکسپرٹ ہو گیا دنیا بانڈریہ ٹوٹ گئی آج ہم آپ اپنے ٹی وی چینل پہ دیکھئے سیم ویسے ہی ڈیویٹ ہو رہی ہیں مگر ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے اور کسی دیش سے بھی وہ باتیں کر رہے ہیں سیم طریقے سے تو اون لائن ایجوکیشن کا یہ جو نیا وینڈو کھلا اس نے آج سپیڈ کو تیج کیا پہلے کیا تھا کہ وہ چار گھنٹے کے لیے ایجوکیشن کے فارم پہ تھا کہ وہ سکول جائے گا تب ہی کرے گا مگر اب ایسا نہیں رہا اب وہ اوپن وینڈو کرتا ہے اور کہیں سے بھی کہیں سے پڑھ لیتا ہے وہ آج بیس دنیا کے ٹیچروں کو ان کی سٹڈی کو یوٹیوب پہ دیکھ کر کے ایمپلیمنٹ کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کرونا پیریئر میں آپ نے نجھے نے اس پیریئر کے دوران کیا کیا نہیں سیکھا ہوگا بہت لوگوں نے بہت چمتکاری کام سیکھے ہیں اور بہت ساندھار جل دیئے ہیں این ایپی میں اس پر کافی دھیان دیا گیا کی کیسے سکول ٹائم کو کچھ سمیہ اس سے بھی جوڑا جائے کیونکہ یہ ہومورک ہو جائے گا یہ پارٹ ہومورک میں چلا جائے گا کہ آپ نے سکول میں جو ہم نے سکھایا اس سے ہومورک میں دنیا سے کنیک کر کے کیسے آپ بہتر ریزلٹ دے پائیں گے دوستوں ایجوکیشن میں میت سائنس ایسرشٹی 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 یہ چیزیں ٹول ہیں ایکجسٹینس کو سمجھنے کے لیے یہ یہ لکشے نہیں ہیں میت لکشے نہیں ہیں سائنس لکشے نہیں ہیں ایسرشٹی لکشât نہیں ہیں یہ ٹول ہیں ایکجسٹینس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھ کے اب سکولوں میں کیا ہوگا ان سے ڈیریکشن ملے گا جو ڈیریکشن ہوگا اس سے آپ ایکجسٹینس میں دیکھیں گے کیس پینڈ میں ماتمیٹکس کہا ہے اس پینڈ میں سائنس کہا ہے اس پینڈ میں ایسرشٹی کہا ہے اور اس کے باد پرکرتی کے بھرپور پرکرتی کا انجوائے ہوگا اور وہی ہومورک میں ہوگا دوستوں تو این ای پی میں اس بات کو بہت نظر یہ سیوگ بہت اس پر بل دیا گیا اور یہ جو ہم نے یہ اون لائن ایجوکیشن کرونا پیریڈ میں یہ بچوں کی ایچیومنٹ بچوں کا وستار بہت تیج بڑھائے گا جی سر اگر ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ایڈ پریزنٹ ہم لوگ اراؤنڈ فور ٹائپس کی teaching and learning methodologies use کر رہے ہیں ایک تو conventional mode of education جس میں learners اور teachers face to face interaction کرتے ہیں دوسرا correspondence mode of education جس میں study material learner کے پاس جاتا ہے وہ اس کو پڑھ کے exam attempt کرتا ہے اور تیسرا distance mode of education جس میں technology اور جو ict کے ٹول سے ان کو use کرتا ہے چوتھا ہے open and distance learning اس میں جو بھی best practices ہیں سارے mechanisms کی سارے moods کی اس کو integrate کر کے learner کو teach کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ساری methodologies ہم لوگ follow کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سب میں value based education دینے کے لیے scope ہے سر اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ہم ابھی چرچہ بھی کر رہے تھے کہ value based education جو آپ نے چاروں mood بتائے یہ تو ایسا mood ہے کہ شروعاتی اس سے ہوگی کیونکہ ہم بچے کا ویکتت ویکاس سے شروع کریں گے ویکتت ویکاس سے کیا ہوگا وہ بچہ چاہے online mode پہ ہو یا distance learning پہ ہو یا ict سے ہو یا traditional method سے ہو وہ چاروں جگہ کام کرتا ہے کیونکہ چاروں جگہ بچہ ہے اور چاروں جگہ پڑھانے والا teacher ہے اب teacher کو teacher نہ ہو کر کے گروہ جی ہونا پڑے گا teacher کا مطلب کیا تھا ایک resource person ایک وہ آدمی جو سوچناوں کو authentic کرتا ہے پرانتو اب یہ سوچناوں کو authentic کرنے کا کام google کرے گا youtube کرے گی artificial intelligence کریں گے machine کریں گے robot کریں گے آدمی کیوں کرے گا آدمی تب کیا کرے گا teacher کیا کرے گا پھر وہی پرانی پرمپرا کا گروہ بن جائے گا گروہ facilitator motivator اور partner in the possibility of child ایک گروہ کے چار ہی روپ ہوتے ہیں وہ کیسے گیان ہو وہ facilitate کرتا ہے پھر آپ کو سمیں سمیں پر motivate کرتا ہے اور supervise نگرانی رکھتا ہے کہ صحیح result آرہا ہے نہیں آرہا اور آپ کی سمبھاوناوں میں وہ partner بن جاتا ہے میں تو اکثر مجاک کرتا ہوں کہ کیا میں teacherوں سے بولتا ہوں کہ آپ بتائیں کیونکہ آپ بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ IES بنیں گے تو پڑھیں گے تو IES بن جائیں گے PCS بن جائیں گے سفل بن جائیں گے اگر teacher بچہ گھوم کے پوچھ لے کہ میڈم یا سر تو IES بن گے آپ پی کیوں نہیں سفل بن گے یہ بچے سوال پوچھ سکتے ہیں دوستوں میں teacher team کو بولتا ہوں کہ بتاؤ آج تک دنیا میں بات کہی جاتی تھی کہ پرتیک سفل ویکتی کے پیچھے کون ہے تو کہا جاتا تھا کہ اس تری ہے مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ پرتیک سفل آدمی کے پیچھے دس اور سفل وچار بھی ہے یہ اور سفل وچار اس کو سفل بننے کا راستہ ہوتا ہے تو ہم teacher جن کارنوں سے سفل نہیں ہو پائے اپنے جیون کو ہوم کرتے ہوئے تمہاری سفلتہ کا میل کا پتھر بننا چاہتے ہیں یہ ہماری practice ہوتی ہے یہی گرو کا کاری ہوتا ہے دوستوں تو value education چاہے وہ چاروں mode ہو یا کوئی mode ہو جب تک آدمی رہے گا اور teacher رہے گا گرو رہے گا value education compulsory رہے گی ربی آپ نے بودھن میں بتایا teachers کی بھومی گاؤں پہ آپ نے بات کری تو جیسا کی آپ بتانے کی نئی سکشہ نہیں تھی میں value based education کی کافی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور ان کو بہت جلدی implement کیا جائے گا تو کافی teachers بھی ہمارے programs کو سنتے ہیں تو آپ teacher وں دیکھئے میرے teacher ساتھیوں بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریپلیس نہ کمپیوٹر کر سکتے ہیں نہ روبوٹ کر سکتے ہیں نہ آٹیفیسیل انٹیلیجنس کر سکتے ہیں نہ مسینے کر سکتے ہیں پتا کیوں پتا کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ سیکھنے والا بکچہ ہے سیکھنے والا انسان ہے اگر مسینے ہوتی تو یہ روبوٹ آپ کو کبھی کر پلیس کر دیتے پرنتو میرے کو یہ بھی ایک سلاح دینی ہوگی بھویسیل سوچنا دینی ہوگی کہ اب teacher کا رول نہیں چلے گا اب guru جی کا رول چلے گا کیونکہ teacher کا مسینے کریں اب بڑی لیول پہ آ گئے اب آپ کو guru ہو نہ پڑے گا school بولتے کس کو ہے school وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بچے discuss کرتے ہیں جہاں بچے اپنے کو connect کرتے ہیں جہاں بچے understand کرتے سمجھتے ہیں اور جہاں بچے celebrate کرتے ہیں ان چار چیزوں کے لئے سکول ہوتا ہے discuss کرنے کے لئے correction کرنے کے لئے understand کرنے کے لئے اور اس کے بات celebration کے لئے کیونکہ اتنے بچے کہاں ملیں گے اب اس میں teacher کا role کیا ہوتا ہے میرے دوستوں اب teacher کو guru جی بننا پڑے گا نہیں تو اس قری میں آپ انتیم بیکتی ہوں گے کہ سر کوئی teacher نام کا پرانی بھی ہوتا تھا اگر اپنے اپنے کو بدلہ نہیں دوستوں تو یہ دور آ جائے گا جیسے کہ آپ کو گیان بچہ کیسے لے یہ study کرنی پڑے گی آپ کو یاد ہو سر پرلی رادہ کسن جی بات کہ اگر کلاس میں چالیس بچے اور ایک teacher ہے تو کلاس میں اکتالیس سٹوڈنٹ چالیس نہیں چالیس سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور اکتالیس آدمی وہ کیسے پڑھے اس کو پڑھ رہے ہیں تو teacher کو facilitator ہونا پڑے گا پھر کون سے بچے کو کب motivation چاہیے motivator ہونا پڑے گا پرگتی صحیح ہو رہی ہو رہی سپروائی ہو ہونا پڑے گا اور انتیم بچے کی جو بھی سمبھاونا ہو اس میں اس کو پارٹنر بننا پڑے گا بہت کم سمیر بچہ ہے سر میں بہت سنگ شیپ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ ہمارے شروطہوں کو کچھ میسیج دیجے جیسے کی وہ اپنے بچوں کے من میں جو value based education سنکلپ لینے کی بات ہے اور سنکلپ ایک بار لے لیو اگر آپ نے ایک بار سنکلپ لے لیا تو وکلپ مت رکھنا میرا اتنا ہی کہنا ہوگا کہ سنکلپ لے لیا تو وکلپ نہیں ہوگا اور سچ بتاؤں دنیا کا best بچہ آپ کے گھر میں ہے دنیا کا best آدمی صرف آپ کے گھر میں پڑوسی کے گھر میں نہیں دنیا میں کئی نہیں ہے اور best ہونے کے لیے کوئی مٹی کا کھیل نہیں ہے یہ تو جد سنکلپ کا کھیل ہے دوستو میں دنیا میں کئی بار سکول میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ ایریا دکھاتو جہاں ماں قریب اور کمجور بچے پیدا کرتی ہوں یا مجھے اس پتہ سے ملا دو جو دنیا کا بیشت بچہ پیدا کرتا ہو دوستو ماتا پتہ سریر پیدا کرتے ہیں یہ تو آپ جد ڈالنی پڑے گی بچے میں کیونکہ جس دن اس نے جد ڈال دی دنیا بدلنے کے اور اس کے لئے ہم آپ کے بہت آباری ہیں تو شتا وقت ہو گیا ہے کہ ہم لے آپ سے اجازت کرکیم سے پھر کسی اور دن کسی اور وشے کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات آج کا جو ہمارا وشے تھا مولی پرک شکشہ کا محتوی ایمپورٹنس آف ویلیو بیز ایڈوکیشن اور اس بارے میں جانکاری دے رہے تھے ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر اشوک تھاکر جی جو کی جانے منشک شاہد ہے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے اگنو ریجنل سینٹر کے ایسسٹن ریجنل ایریکٹر دکٹر کیرتی وکرم سنگ جی آپ دونوں ہماری سٹوڈیو موسیقی گیرمواری لکھنیو پرسطت کرتا ہے کاریکرم جی وی آن لائن آکا شکے اچھپار بھی آکا شکے آکا شکے اچھپار بھی آکا شکے آکا شکے بہتے سمجھ کی خیلان زہتے رہو جائے سے بہے یہ ہوا آکا شکے اچھپار بھی آکا شکے موسیقی آکا شکے آکا شکے آکا شکے آکا شکے موسیقی